لکھنو کے ایک بالا خانی کی نائکہ جو کہ مقامی شرفہ اور نوابوں کے جگر گوشوں کو عداب معاشرت سکھانے کے لیے ہر وقت ڈیمانڈ میں رہا کرتی تھی اس کی دختر نیک اختر کی کسی غیر سنجیدہ طالب علم سے آنکھ لڑ گئی پیار کا رشتہ پکا کرنے کے لیے دونوں نے مل کر ظالم سماج سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنا لیا لڑکی نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگلی جمعیرات کی نظر نیاز سے پہلے ان کے کوٹھے سے ایک شخص ہجرت کر جائے گا اگلی جمعیرات کو جب نیاز کا وقت آیا اور والدہ نے بیٹی کو بلائیا تو پتا چلا کہ وہ تو دن چڑے سے کہیں غائب ہیں نائکہ نے بیٹی کی گمشدگی پر خوب رنڈی رونا کیا تمام جاننے والے شرفہ سے لڑکی کی بازیابی کے لیے مدد چاہی لیکن کسی طور بھی لڑکی کا اتا پتا نہ مل سکا جب رات گئے تک لڑکی واپس نہ آئی تو والدہ نے سبر شکر کرتے ہوئے دیگر اہل خانہ سے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ یقیناً مالی طور پر بہت ہی نقصان دے ہے لیکن اس گمشدگی سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ میری دختر نیک اختر بہت پہنچی ہوئی تھی اور اسے پہلے ہی اس بات کا انہام ہو گیا تھا کہ جمعیرات کی نیاز سے پہلے اس کوٹھے سے ایک بندہ کم ہو جائے گا اس ساری تمہید کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ مہاجر سیاستدان الطاو حسین برطانیہ کے قانون کے ساتھ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایک دست درازی کر بیٹھے محصوف کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کی طرح یہاں بھی انہیں اپنی سیاسی اہمیت کا بینیفٹ ملے گا اور وہ عمران فاروق اور منی لانڈرنگ والے معاملات سے بچ بچا کر نکل جائیں گے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ساری کوششیں ناکامی کے بہت قریب آ گئیں برطانوی اسٹیبلشمنٹ کو دی جنوالی دھمکی نے کوئی کام نہیں دکھایا اس لیے اب انہوں نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے یا پھر یوں کہہ لیں کہ دختر نیک اخترواری ترقیب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پاکستانی متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے انہیں بتا دیا ہے کہ اب ان کی گرفتاری کا بہت زیادہ امکان ہے کارکنوں کو تسلی دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس گرفتاری سے آپ لوگ پریشان نہ ہو کیونکہ وہ بہت جہل درہا ہو جائیں گے اور پھر اپنے کارکنوں کے درمیان ہوئے میرا چونکہ یہاں کی پولیس یا کراچی صدر میں غیب کا حال بتانے والے کسی توتے سے کوئی تعلق نہیں اس لئے میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ التاہ حسین کس روز حسرت مہانی کا یہ شیر با آواز بلند گنگنانا شروع کریں گے ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے مشکے سخن جاری چکی کی مشکت بھی لیکن میں آپ کو التاہ حسین کی گرفتاری کے بعد مرگا کمیٹی کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری ہوگی اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں پیچھے اگر آپ لوگ چاہیں تو خود بھی اس پریس ریلیز کا مضمون گیس کر سکتے کرنا صرف یہ ہوگا کہ گفتگو کے شروع میں جو دختر نیک اختر کی داستان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسے ایک بار اور سنیں اور پھر والدہ کے آخری کلمات پر توجہ دیں تو میں پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس انتحان میں شرطیہ کامیابی ملے گی لیکن جاتے جاتے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ کا تعلق کراچی یا ہیدر آباد سے ہے تو اس کامیابی سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ وہاں پر گرفتاری کے بعد نامعلوم لوگوں کی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی نامعلوم کے ہتھے چڑھ کر اپنا ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھیں موسیقی